اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ سائبر کوئن کا انیلائیسز اس کی اپ ڈیٹس اور نیوز وقرہ شیئر کرنے والا ہوں مزید ہم بات کریں گے کہ فور اوور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر سائبر کوئن جو ہے اپنے پہلے سپورٹ ایریا جو کہ ہمارے پاس اس کا سپورٹ ایریا بنتا تھا اس ایریا کو ہول کر کے اس کی پرائس اپورڈ کو باؤنس بیک کرتا ہے تو کس کہاں تک اس کی پرائس باؤنس بیک کر سکتی ہے اگر آپ نے بائنگ کی ہے تو آپ کے سائل ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے اگر نہیں کی تو اگر اب یہ آپ کرنٹلی پرائس کے اوپر بائنگ کرتے ہیں تو پھر کیا سائل ٹارگٹس ہونے چاہیے اور کتنی انویسمنٹ کرنی چاہیے اور آنے والے دنوں کے اندر مزید کیا اس کی پرائس کے اندر کوریکشن ہو سکتی ہے تو اگر ہو سکتی ہے تو وہ کون سا ایریا ہوگا جہاں پر ہمیں دوبارہ سائبر کوئن کے اندر انٹری مل سکتی ہے ساری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے کور کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پر آپ کو فری کرپٹو ٹریٹس فری انالائیسز اور فری اپ ڈیٹس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں آج جو ہے ہم نے فیڈا کوئن کا ایک لونگ ٹرم کا بائی سیٹ اپ شیئر کیا تو اگر آپ ٹیلیگرام چینل کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے تو ابھی سے جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے فری سگنل فری میں مل سکیں دوستو سائیبر کوئن کے اوورویو کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنڈوں کے اندر اس کی پرائس کے اندر جو ہے چار پرسینٹ تک کریکشن ہوئی ہے کرنٹ مارکیٹ کے اب اس کا ففٹی ایٹ میلین ڈالر کے قریب ہے والیوم جو ہے وہ تھرٹی تھری میلین ڈالر کے قریب ہے فورٹی تھری پرسینٹ تک جو ہے اس کا والیوم ڈروپ ہوا ہے ٹھیک ہے لیٹس نیوز یا آپ ڈیٹس کی بات کریں تو اگر ہم ان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پچھلے دو دن سے ہمیں کوئی نیو اپ ڈیٹ اس کے بارے میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ٹیکنیکلی لحاظ سے آپ چیزیں سمجھنے کی کوشی کیجئے گا سب سے پہلے ہم آ گئی ہیں ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر پچھلے تین دنوں سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائس ریگولرلی ڈروپ کر رہی تھی اور آج جو ہے اس نے اپنے ایک سپورٹ ایریا کو ہولڈ کیا جو کہ آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرائس کے اندر ریسینٹلی پاپ آنے سے پہلے جو ہے اس کا آل ٹائم ہائی تھا اس ایریا سے جو ہے اب اس کو ہم نے ایک لوکل سپورٹ ایریا دیا اور اس ایریا کو جو ہے سکسیسفلی یہ ری ٹیسٹ کر کے جو ہے اس کی پرائس آپ ورڈ کو پاپ کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیلپ یہاں پر جو ہے میں نے کہا تھا کہ اس کا جو ہے ٹریٹ سیٹم میں آلریڈی پہلے ٹویٹر اور ٹیلیگرام دونوں کے اوپر شیئر کر چکا ہوں ٹھیک ہے بارہ گھنڈے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر شیئر کیا تھا اور یہ دیکھے ٹھیک ہے بارہ گھنڈے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ سپورٹ ایریا کو ٹاچ کر کے انسٹینٹ اس کی پرائس جو ہے پاپ کرے گی اور آپ کو سکیلپ لے سکتے ہیں تو ابھی جن لوگوں نے ہمارے ٹویٹر کو فالو کیا ہوا یہ ٹیلیگرام چینل کے اوپر ہیں اور انہیں کوئک سکیلپ لی تو وہ آلریڈی دو سے تین پرسینٹ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفٹ کے اندر ہے پڑے تین پرسینٹ تک تو یہ فری سکیلپ میں نے شیئر کی تھی تو ایک تو سنیاریو یہی بنتا ہے کہ یہاں سے جو ہے ہم فری سکیلپ جو کہ پرائس مومنٹ ایک ٹریڈ سیٹپ میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں لیکن ٹیکنکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بولینجر بینڈ کی جو ہمارے پاس رہیں جاتی ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سپورٹ ایریا بریکڈاؤن ہوگا اور ڈاؤنورڈ کی وک لگ کے پھر پرائس کے اندر جو ہے سٹرینٹ آئے گی اور آج سنڈے یا مارکیٹ کے اندر ویسے ہی والیوم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایمی سی ڈی اور آر ایس ای کو اگر آپ دیکھتے ہیں فور اوور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر ایمی سی ڈی اور آر ایس ای کو تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس بولیش ہیں پڑے ایمی سی ڈی بھی ہمارے پاس بولیش ہے اور آر ایس ای کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اوور بارڈ زون کے اندر یہاں پر نہیں گیا لیکن اوور سول زون کے اندر نہیں کیا لیکن پرائز جو ہے وہ پمپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بولش ہیں پڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ والیوم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو والیوم مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا دیکھیں کرنٹ جو کینڈل یہاں پر لگ رہی ہے اس کے اندر کوئی خاص والیوم ہی نہیں ہے تو والیوم نہ ہونے کی وجہ سے اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر صرف آپ کوئیک سکیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ بائنگ کرنا بھی چاہیں یہاں پر لوگ کی پوزیشن لینا بھی چاہیں تو آپ 5.23 سینٹ سے انٹری لے کے اپنا سٹو پلوس جو ہے وہ یہاں پر 5.05 ڈالر سیٹ کر کے جو ہے اپنی ٹریڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے آپ پڑ کو باؤنس بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ سیٹ اپ آپ کا ہو سکتا ہے یہاں پر لیکن رسک زیادہ ہے یہاں پر میکسیمم چانسز ہیں پڑے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ سٹو پلوس بھی ہٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر بات کریں سیف ٹریڈ یا سوئنگ ٹریڈ جس کے اندر میکسیمم چانسز ہیں پڑے آپ کو پروفٹ ہونے کے یہاں پر ہم نے جو ہے صرف کوئک سکیلپ شیئر کی تھی اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ پرفارم آلریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے پرائیس جس طرح آپ نے ہٹ کر کے آپ وڈ کو باؤنس بیک کریے میں بھی 5.50 ڈالر کو ٹچ کرنے کے بعد اگر مارکیٹ کے اندر والیوم نہیں آتا تو ہمیں پوسیبل ہے کہ دوبارہ سے پرائیس کے اندر کریکشن دیکھنے کو ملے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کی پرائیس جو ہے وہ 4.60 ڈالر کو ٹچ کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرائیس کے اندر دوبارہ سے ہمیں ایک اچھا پاپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہسٹری کے اندر اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی یہ جو ہے اس کا ایک قسم کا سپورٹ ایڈیا جو ہمارے پاس ڈاؤنورڈ والا بنتا ہے وہ 4.6 ڈالر کے قریب بنتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ اپنی دوبارہ سے بائنگ کر سکتے ہیں یہ تھی کچھ آپ ڈیٹ سائیبر کوئن کے بارے میں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آئی ہوب کہ میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل صاحب ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا پورٹ فلیو اچھا ہے یعنی کہ پانچ سو ڈالر ہزار ڈالر یا تین سو ڈالر تو آپ ہمارا پریمیم گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں پریمیم گروپ کے اندر آپ کو ڈیلی کی ایک سے دو سکیلپ یا ٹریٹ سیٹ اپ مل جاتے ہیں جزاک اللہ